احمد اللہ وآلہ 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 محبت کے ساتھ دوشوں کے ساتھ پڑھیں اللہم سنے على محمد وعلا آل محمد وعبارک وسلم والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا حالکہ وعصحاب کا سیدی یا حبیب اللہ والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المتبین وعلا آل کا واسحاب کا سیدی یا رحمت اللل العالمین اللہم صلی علیہ محمد وعالی بے قدر حسن ہی و جمع نہیں ہم دو صلات کے بعد آج کا یہ عظیم اور مقدس اعتماد سرورِ اون و مقام فخرِ موجودات امامُ الانبیاء خاتم الانبیاء حضرتِ محمد مصطفی احمدِ مجتغا صلی اللہ علیہ وعالی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے مدادِ پاک عید مرادِ نبی کی خوشی کا اجتماع ہے یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ امت کا تھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر اللہ کے پیارِ ماغوب کی تازین کے لیے تقدیس کے لیے اپنے آتا و مولا ماغوبِ خدا محمدِ مصطفی احمدِ مجتغا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بلادت با سعادت کی خوشی منانے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے یہ بھی سمندر ہے حضرتِ شیخ عبدالحق مردسِ زینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیثِ ربیعہ کی تشریح کرتے ہوئے اپنی شرعہ میں مشکات شریف کی شرعہ میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرتِ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فَإِنَّهُ فَضْلُ بَحْرِ حَمِدْ کہ اللہ کے معروف اللہ کے فضل کا سمندر ہے جیسے آپ کی امت کا سمندر آپ کی قضیم کے لیے بلادت با سعادت کے موقع پر اکٹھا ہوتا ہے حضرتِ شیخ حضرتِ شیخ سرکارِ غوآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذاتِ پاک فَإِنَّهُ فَضْلُ بَحْرِ فَإِنَّهُ فَضْلُ بَحْرِ وَقَرَمِ وَقَمَالِ لَا سَائِلُ بَحْرِ اللہ نے اپنے معبود کو فضل کا کرام کا رحمت کا ہر حرمال کا ہر حرمت کا ایسا سمندر کا بیجا ہے جیسے سرکار کی امت جو سمندر کا صورت میں سرکار کے قلبوں میں حاضر ہوتی ہے ایسی یاد و نبی بنانے کیلئے اکٹھے ہوتے ہوتے ہیں اور تعظیمِ مصطفیٰ قریب علیہ وآلہ علیہ وآلہ کا ایک بیم جو سن ہر حضر سبود براہ کرتے ہیں اور یہی وہ تعظیم ہے کہ جس کے بارے میں سرکارِ بیلائیت سرکارِ ریائیت غواسِ پہرِ سریعہ دیوں کے ہمارے بیٹے کو حقیقہ حقیقہ امام وآلہ حضرت 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 جوہمالوں کے انمان کی نشان کی تھا اپنے قوات میں آپ کی کانوکیں نظر پر خلد جائے آپ جا کر باتے ہیں کہ تعدیم احمد احمد قبار صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ شائر علیہ وسلم تھے اور اسی طرح نشانِ آلِ اسلام سے نشانِ آلِ اسلام سے اور شائرِ آلِ ایمان سے تعدیمہ مستفع ہے تو ظاہر اگر سرچارِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیم نہ ہوئی تو ایمان اسلام کی کوئی نشان سپاہتے ہیں یہی تعدیم مستفع ہے اسی تعدیم کے بارے میں بیسے تو فضائعِ مناقبت تو ہمارے حضرت حضرت عبدالعالم ربی ربی اللہ تعالیٰ قدس حضرت مدین آپ شاہدہ باتیں فضائعِ سرچارِ فضائعِ اور مناقبت وہ تو نبت و بیان ہی حاصل پائے ہیں اسی مضبط بات جاتا ہاتے ہیں لیکن امتی کو سرچارِ فضائع صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیم کے ہی ہے تعدیم کرنے چاہیے کہ پتا چلے تعدیم کے لیے کوئی احتمال کرنا چاہیے کوئی تقلق دونا چاہیے عام اور ٹیم سے ہٹ کر 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 ایک ایسی بضا ہونی ہے پتا چلے کہ یہ مومن ہے سرچار کا غلام ہے سرچار کی تعدیم تعدیم کرنے چاہیے اور اسی تعدیم کے بارے ہیں مفسرین میں دکھائے حضرت کار صلی اللہ علیہ وسلم پتیز عمروؑ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفسیر مزاری میں رتب تراد ہے فرما دیں آپ کے بھائیوں کے حضرت غطورہ حضرت علیمہ شاہدیہ حضرت علیمہ شاہدیہ حضرت علیمہ آلہا کے سامزاد ہیں وہ ایک مٹبات اپنی والدہ غیمت کی حقت میں عرض کرنے لگے کہ امی جان میں آپ کو اپنے حجازی بھائی کی آج عجیب و غریب کے بات ہوا عجیب و غریب مشاہدہ جب میرے ساتھ میرے حجازی بھائی کی سرچار کی حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی چیزیں میری مسائل پر لائی ہیں کہ جو عقل کے ترازی پر ہمیں نہیں اُتر کرتی اور وہ کیا ہیں امی جان میں جاتی ہیں ہاں اے میرے بیٹے وہ کیا ہیں تو حضرت علیمہ اللہ علیمہ امی جان جب آج میں بھکریاں نے گیا اپنے حجازی بھائی کے ساتھ تھنگر دو گئے وہ بھکریاں چلانے کے یہ در وہاں میں نے یہ دیکھا کہ جاں جب میرے حجازی بھائی پر تو ضلع کھل Haw Samsung باتیں ضلق SAMU غπως ترسائے کہ جان اسی طرح جب میرے حجازی بھائی چلتے چلتے بھکریاں جااتے لہاتے کھویں성 پر بھکنے کیوں تو influence جاتے ہیں تو میں کیا نہیں پڑھتا ہوں کہ یاد اللہ اللہ اور امی جان اس سے بھی زیادہ عجیب اور عجیب یہ بات کیا کہ میں گو کرتا رہا میں نے دیکھا کہ میرے حجازی بھائی ایک مقام پر روح جاتا ہے سروریانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں اپنی امی جان باقیان کے مشاہدے سے وہ سکتا رہے ہیں فرما رہے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کھڑے ہیں اور میں نے جنگ جنگ کے گرینوں کو دیکھا گرینے جنگ جنگ فطرہ کی چیر اور پھارے ہیں چیر میں پھائے ہیں وہ دیکھے ہیں جس طرح کے آدیس مقاربہ میں آتا ہے کہ سروریانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادہ بلا سہادت کے موجہ پر جہنے دوسرے کو مبارکہ دیتے تھے وہی جنگ نے حضرت عبداللہ کرتے ہیں امی جان میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کتار بنائی اور میرے ہجاری بنائی کتار ترتیب پر ایک جہنگ آتا تھا اور سرکار تاتل کو ہوسوسوی نہیں ہے وہ ہوا ہوا ہے وہاں بلوں کا قضاء ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک درینہ آتا تھا اور میرے ہجاری بھائی کے قدموں کو بھوسہ دے کر گزر جاتا تھا پھر پھر دوسرا درینہ آتا تھا پھر بھوسہ دے کر گزر جاتا تھا پھر پیترہ جنگ کے درینہ آتا تھا ایتنی تازیل کرتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہم کیوں نہ سرکار کی تازیل کریں ہم کیوں نہ ہم کی بلادت پا سعادت کی خوشیاں منائیں اور اللہ نے اپنے معبوب کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا رحمت کے سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق نوزدین بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مدارد النبوت میں حدیثیں صحیح دیکھا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عم المومنین آشاء صدیقہ حضرت اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں کہ آپ کی پوری حیابت تیبہ میں کوئی ایک رات ایسی نہ آئی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بلایا کوئی ایک رات ایسی نہ آئی اس سے بڑھ کر سرکار کا ہمارے دن کو رحمت بنا اور کیا ہو سکتا ہے حضرت عم المومنین فرماتی ہیں کوئی ایک رات آپ کی زائی حیابت تیبہ میں میرے میں نہیں ہے کہ سرکار روٹے نہ رہے ہیں اپنی ایسی امت کے گناہوں کو جاز کر کر گئے ہیں اور کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی کہ جس میں سرکار نے بھس کرے استراحت پر ارام فرمایا ہو کوئی ایک رات ایسی نہ آئی کہ جس میں آپ کو امت کے غام میں نہ سکایا ہو سرکار سرابہ رحمت بن کر تشریف دائے اور اسی رحمت اس سے آگے دوسری حضید شیف عبدالحق محمد دن بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں حدیث اور یہ بھی ام المومنین علی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی صلح سے فرماتے ہیں کہ حضرت جمرین سرکار اقوال صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ذرا حدیث سنیں ایمان بھی تعدہ کریں اور پھر اندازہ لگائیں کہ جو ہم خوشی مناتے ہیں سرکار کی ولادت با سہادت کی یہ ان احادیث گبارکہ کے بارے میں سرکار جس طرح ہمارے لئے رحمت بن کا تصریح لائے اس کے مقابلے کہ ہماری یہ خوشیاں کچھ نہیں حضرت جمرین علیہ السلام ارد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی باقی امتوں پر ہم نے جنت کو حرام حرام آپ امت جنت میں داخل ہوگی تو باقی امت جنت میں داخل ہوگی ہمارے 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 اسی برزار حرماتے تحقیق الحق آپ ارشاد کر ماتے یا رسول اللہ بیان حضرت محمد رسول اللہ سیرف پار پار حسن ہے آپ دیکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی کون سی آن پر کوئی پروان ہو جائے یا رسول اللہ آپ کی اس آن پر آن پروان ہو جائے اور اس سے آگے یہ برون شریف اللہ سل اللہ محمد و آل بے قدر حسن ہی وجم آل اے اللہ اپنے محبوب پر اور اپنے محبوب کی آل پار پر رحمت پر نظر فرما اور اتنی رحمت نازل فرما جتنا تم مصطفی قیم علی صلی و سلام کو حسن و جمع اور ہمارے حسن اشاعت برماتے ہیں آپ کا اشاعت برماتے ہیں حضور کی ملا اللہ حضور اللہ تعالی آپ برماتے ہیں کہ آئینہ یہ بات آپ میں لکھی ہے فتوہ امتناء نظیر میں فتوہ میرگا میں آپ کا فتوہ ہے آپ برماتے ہیں کہ آئینہ جمال احمد ہی آئینہ جمال احمد نے خالق عزا مجدو نے جو کمال جو داگانہ دکھایا ہے نظیر شنکہ مدار اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر کلم تول دیا ایسا حسن و جمال کسی کا نہیں ایسے عظمت و کمال کسی کے نہیں اللہ نے کسی کو یہ شام نہیں عطا بات اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے یاد آگئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کی ولاد اکباس حادت ہوتی ہے اپنے پرائے سارے محبوب جو ہم آپس نے اپنے پرائے سرطار کی تو ساری ہمار اور اسی لیے ہر کسی نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ عرب کرنے لگے یا رضی اللہ میں آپ کو آپ کی ولاد باس حادت کے ساتھ والا قریم والا واقعہ عرب کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی ولاد باس حادت ہوتی ہے اور کنگولے میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہم عشریوں کے گھر میں اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا کمی نہیں دیا اس لیے ہم جب آپ کا دیدار کرتے اور آپ کے کاشانہ مقدس سے نکل کر جاتے تو پھر ہم انہی کموں پر واپس آ جاتے پھر آپ کا دیدار کرتے پھر دیدار کر کے جاتے تو پھر بلکہ چین ہو جاتا جن کو قرار نہ آتا پھر ہم 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 تر جب آپ کی اللہ نے آپ کو حسن جو ایسا آت جاتا حضرت عقوات رضی اللہ تعالی نے اس حقوں کو ادا کر رہے ہیں سرکار کے حسن کو بیان کر رہے ہیں اور بات تر حقیقہ وہ حضرت محمد مصطفی احمد مجد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ کی جو صورت بات تھی یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت تھی صورت تھی بے رنگ سے اس مورت تھی بے بہت بھنی آ جانے گئی فرمانا یہ جائے ہے کہ حقا ہم دیتے جانے پھر کھنجے تھی آپ اور ارد کرتے ہیں کہ یار رسول اللہ میں نے خود مشاہد میرا مشاہد آئے میں نے دیکھا اس پنگوڑے میں جب آپ کی مبارک دلتی تھی جس طرح آپ کی مبارک کا اشارہ ہوتا تھا آسمان پر چاند آپ کے اشاروں سے رخ رکھتا تھا چاند ناجتا تھا سید آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت ہم آتے ہیں چچا جان یہ تو میری بلادت با سعادت کے بار کا واقعہ ہے جو بلادت با سعادت کے قریب کا میں آپ نے اپنی بلادت با سعادت سے پہلے کا واقعہ نہ سنا جب میں اپنی والدہ واجدہ قریمہ حضرت یہ امت جو سرکار کے اتی بناتی ہے یہ امت جو سرکار کے تعظیم میں سلام دلو سلام کے گھرے پہست کرتی ہے جو قیام تعظیم ہی کرتے ہیں سرکار برمادت ہے اپنے چچا حضرت اللہ تعالی چچا جان مجھے یاد ہے کہ جب اپنی والدہ قریمہ کے بدنے اتھرمت تھا اور لوے معفوز پر جب کلم چلتی تھی اور میری امت کی تقدیریں لکھتی تھی میں اپنے ہر امت کی تقدیر کی عبارت بھی پڑھتا تھا اور اس کلم کی چرچرات کو آواد ہو دیتی لوے معفوز کی تختی پر وہ آواد بھی اپنی والدہ قریمہ کے بطنے اتھرمے میں وہ سن تھا تو کیا سرکار دوال صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی اس امت کو دیکھ نہیں رہے یقینا دیکھ رہے ہیں جو سرکار دوال صلی اللہ صلی اللہ کی ولادت با سعادت کی کچھ میں کچھ ہو کر سرکار کا ملاد منا رہے ہیں یہ ملاد نہیں نہیں یہ پرانا جنا آ رہا ہے شیاء ستہ کے مسند ہیں حضرت ابو عیسی وآلی اور حضرت امام بخاری غفر نحو وآلی کے نام وآلہ شادیت ہیں انہوں نے آف نیازم نبی صلی اللہ وآلہ 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 اپنی کتاب تمز شییف کی فیرست میں قائم کی یہ پرانا ملاد لگی اور خوش امام احمد بن حمول کوئی عزیز ہے کہ سرکار ادوال صلی اللہ وآلہ کی بیسر فعاق کا تذکرہ ہو رہا تھا سرکار نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا تذکرہ کر رہے تھے تو صحابہ نے آل دیا یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ کی بیسر فرمائی ہے اس کا اللہ نے جو آپ پر رحمت فرمائی ہے آپ کی صورت میں وما ارسل نا کا اللہ رحمت للعالمی جو آپ کو بنا کر بہتا ہے یا رسول اللہ بہت تذکار ہو رہے ہے وہ آپ ارشاق فرماتے ہیں وہ خدا یہی تذکرہ کر دیتے آپ یعنی قسم دیتے ہیں تو شعبہ قرام مرد کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت تذکرہ ہو رہا تو سرور اعلی مصد دعو علی علی السلام میں شعب رحماتے میں نے تمہیں اس کی قسم نہیں دی کہ مجھے تم پر شک تھا قسم میں نے اس لی دی ہے کہ عوی جبریل آئے اور اس ذکرے جو ذکر خیر تم کر رہے ہو کسی ذکر کے بارے میں جبریل نے آکر آپ کے مقام کو بیان کیا ہے میری باسم مبارک کا تذکرہ کرتے کی مجازہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ذات دار اس امت کے لیے جہانوں میں رحمت بن کا تشریف لائے ہیں آپ اور ایسی رحمت ہیں جیسا کہ ہمارے حضرت اشار فرماتے ہیں آپ کے خضائل آپ کے تمالات تو نتق و بیان میں بن ہی نہیں ہو سکتے حدیث شریف بخاری کی اور اس حدیث پا میں سرکار خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدا کی رحمت میرا رب عطا کرتا اور میں محمد تقسیم کرتا اور کوئی ایسی تیز نہیں کہ جسے رب عطا کرے اور میں تقسیم نہ کروں ہر موطی جو میرا رب عطا کرتا ہے اس میں تقسیم جاری ہوتی ہے میرے ہاتھوں سے نکل کر آگے جاتی ہے اور شارعی نے صدیز پر آپ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کسی جیز میں حسر نہ ہو جائے جیسے حضرت ربیعہ والی حدیث نے سرکار نے فرمایا صل اور یہ نہیں فرمایا کہ فلا کی مانگو آپ نے فرمایا مان ربیعہ کیا مانگتا ہے اور حضرت شیح حضرت عطا رحمت اللہ تعالی نے اسی حدیث ہوں فضل و بحرم کا کرم ان کا کمان اللہ سائے نہ کہ اللہ نے مجھے فضل کا کرم کا ہر کمان کا ایسا سمندر بنا جا بیدہ ہے کبھی تو ہے کوئی نہیں میں کیوں ربیعہ کو کبھ بھلا جی مانگ آپ نے بھلایا ربیعہ مانگ کیا مانگ آجاتا ہے مجھے اللہ رحمت بنا کا جہاں ہے کسی خاص جی کا آپ میں ذکر نہیں کر بائے اور اسی طرح اس حدیث پر کی شائع بات کی کہ کسی خاص جی کا ذکر نہیں جو کچھ اللہ آتا نہ آتا ہے ہر جی مصطفی صلی اللہ صلی اللہ سلام تقسیم فرمات ایمان دیکھیں سرکار سب سے بڑی چیز مومن اور مسلمان کے ایمان ہی ہے اور ایمان اگر ملتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی پارگاہ بیکست کنا دیتا اور بخاری شریف کی ردیث ہے کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا قبیلہ دوسی اور تفیل عمر دوسی کو آمن تبلیغ کے لئے بیجا تھا کہ جاؤ انہیں کلمے کی تبلیغ کرو کہ تمہارے قبیلے والے مسلمان ہو جائیں جب وہ واپس آتے ہیں دور کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو اپنے کوش میں بڑے ساتھ مخاری شریف کی حضی حضرت عقی ریرہ کی دین کی چار چار حدیثیں ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر سرکار کی عطا کے قائل کار ہو تو پھر بخاری پر نہیں چھوڑ دی جائے اگر بیجی غیرہ تو سرکار کی عطا بخاری بہی میں یہ بیان کر رہے ہیں ارز کرتے ہیں کہ بڑے سخت نے اپنے گفر میں کلمہ نہیں پڑتی اور صحابہ کہتے ہیں آپ یہ سمجھے کہ ابھی سرکار ان کے لئے دوائے ضرر بھرمائیں گے اور وہ قبیلہ تباہ ہو جائے گا لیکن سرکار وہ مرار صلی اللہ کا ہی کار رہ پتر لگ گا جہانوں کے لئے ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بے جا ہے اور حضرت ابھی حریرہ کا بھی تعلق کسی قبیلہ سے ہے تو لجبان ہی اللہ کے معبوب لجبان نبی تھی دعائے ضرر نہیں حرماتے خدا کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ محض دو سکتے باتے دیں اے میرے مولا قبیلہ دو یہ میرے ایک غلام ہمی حریرہ کا قبیلہ ہے جو میری جنی آسی کرتا ہے یا اللہ اس سارے قبیلے پر اپنی نظر رحمت کر دے یا اللہ اس سارے قبیلے کو حکایت کر پورا قبیلہ سرکار کی دعا سے قلمہ پڑ جاتا ہے تو صحابت ہی ہوتا ہے کہ ایمان بھی اگر ملتا ہے تو رسم اللہ کے ترے اقتر سکتا ہے اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابی حریرہ روتے ہیں آ کر آپ کی بارگاہ میں آپ وجہ پسکتے ہیں کہ ابی حریرہ کیوں روتے ہو کس نے رجائے آیا ہے تمہیں ہمارا دامن پکر میں کے بعد رو رہے ہو تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے اب تو مصطفیٰ قریب علی صلی علی علی کی بارگاہ میں آ گئے ہو اس کے بن گئے ہو جس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے تمہار سلطہ کا اِلَّا رَحْبَتَل الْعَالَمِ اب بھی تمہار رونہ نہیں جو بہت حسوس راتے ہو تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ میں کچھ ایسے قلبات ہوئے ہیں آپ کی سان میں کہ وہ میرے دل پر گران گزرے تھے اور مجھے رونہ آگیا ہے اسی وقت آپ اجاز فرماتے ہیں اللہ اممہ ابھی حریرہ یا اللہ ابھی حریرہ کی والدہ کو ہکایت دے دیتے اور یہی دعا جو ہی آپ فرماتے ہیں حضرت ابھی حریرہ رضی اللہ گھر تسری کہ جاتے ہیں جب گھر تسری رہ کر جاتے ہیں آگے دروادہ کٹ کٹ آتے ہیں والدہ جب دروادہ کھلتی ہے تو زمان پر کلمہ سال اللہ 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 شاہد اسلام ہو دنیا ہو آخرت ہو آخرت دیکھیں سرکار کی حضرت ابھی حضرت اللہ تعالی حدیث شریف عرض کرتے ہیں سرکار کی باغتہ میں جاتے ہیں کہتے ہیں میں کیا اس لیے کہ میں سرکار کی باغتہ میں جا کر اتنی والدہ کی دعا کر ہوں وہاں جب ہو جا سبو کی نماز میں عرض نہ کر سکا صلی اللہ نے عشاء کے فرق عدا کی یہ انہیں عدا فرمائی پیچھے بیٹھا ہوا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ سارا دن گھدر گیا ہے موقع نے کلتا اب عد کرتا ہوں سرکار دعا فرمائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ میری طرف اپنی توجہ مبضور فرماتے اور ارشاد فرماتے جب فراللہ لکا ولے عمے کا یا عقا حسین جب فراللہ لکا ولے عمے کا بغیر عرض کرنے کے سرکار ارشاد فرماتے کہ اللہ تجھے بھی معاف کرے اور تیری والدہ کی بھی اللہ مقصر فرمائے لے زہمات ہوئے بغیر مانگنے کے آخرت عطا فرمات اور یہی آپ سرکار عالم کی وجہ سے ساری عمت کو یہ آخرت اگر ملتی ہے تو در مصطفیٰ کریم علیہ صلاح و صلاح بغیر بغیر شریف نے یہ تقریبا پانچ چھ بر صلاح آئی صحیح بغیر جس کے تراجم افواق امام بغیر فرمات میں ریاض جنہ میں بیٹھ کر سرکار کے نمبر عبد اور روزہ عبد کے درمیان بیٹھ کر جس کے تراجم افواق میں جلے چیزے اور ہر باغ کے لیے دو رکعتیں عداد کی ہیں ان باغ وں میں ان تراجم میں اس کتاب نے جو جو جمہور قواندسیم کے ندی پوری جاتا ہے جب امتی قبر میں جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے اس حسین و جمین صورت مقدس کے بارے میں کیا کہتا ہے تیرا اس حسین و جمین مقدس اور پاک صورت کے بارے میں تیرا ایمان کیا ہے تو وہاں جو سرکار کا امت ہی ہوتا ہے وہ سرکار کو پہچان کر عرض کرتا ہے مولا فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور میں یہ میرے آقا ہیں ان کا میں کلمہ پڑھتا رہا ہوں ان کا تو میں غلام ہوں ان پر تو میں قربان ہوں جب کہتا ہے کہ یہ میرے آقا ہیں میں ان کو پر حق اللہ کا رسول سمجھتا رہا میرا ان پر ایمان ہے تو اس امتی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ جانم ہے اور دیکھ یہ جنت ہے اس جانم میں تیرا جو ٹھکانا تھا اس مقدس بیو صورت ہے بے صورت تاہر صورت تی بے رنگ جسے اس صورت تی بہت تی یہ وہ باق صورت ہے جس کی پہچان کی وجہ ہے تیری اس جانم کو ہم نے اس جنت میں بدل دیا اللہ رکھو جنت کی بارگاہ میں دنائے کہ سرکار دعال صلی اللہ سلم کی اللہ ہمیں سچی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے سرکار کی یاد میں ہمیں زندہ رکھے اور کلمہ پر ہماری موت آئے وما علیہ اللہ بلان گھٹی چل لئے الحمدل اللہ الحمدل اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام ولا سید الانبیاء الى المرسلين وعلا آلہ وآصہابی اجمعی اللہ تبارک تعالی في القرآن المجید والفرطان الحبید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمت فبذالك فلجف رحو قل اللہ تبارک و تعالی في شام حبيبه مخبرا و آمرا این اللہ و لاحکتہ يصلون على نبی يَا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا صلُوا عَلَيْهِ وَسْلِمُونُ تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلی محمد وبایق وسلم مولای صلی وسلی اللہی من نمدہ على حبیب کخیب خلق كل ہمین هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل هون من الاهوال مقتحین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت کے حوالے سے اس بابرکت محفل کشف بخشا اور بالخصوص اپنے ولیِ کامل تاجدارِ گولد شریف امام المسلمین مامور من الرسول حضرت سیدنا اپنے علیہ وآلہ رضی اللہ تعالیٰ امام المسلمین یہ رب تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید فرقانِ حبیب کے اندر اپنے پیارے حبیب کی لاتو غلہ مختلف انداز میں مختلف اسلوب سے بیان فرغی جس میں ایک مصف ہے جس کے ساتھ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو متصف فرمایا اس طرح کہ اس آئے غبارکہ کے اندر قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَادِكَ فَلْجِفْرَحُونَ یہاں پر فضل کا ذکر ہے عوض کی رحمت کا ذکر ہے تو سب سے جو فضلِ عظیم ہے سب سے بڑا فضل جو ہے واقع کریم محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کی آمن ہے یہ سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے وہ نبی وہ اپنا پیارا محبوب ہے ہمیں عطا فرمایا کہ جن سے پہلے تمام انبیاء و رسول ہر ایک نبی ہر ایک رسول اپنے دور کے اندر اقا کریم کی آمد کا ذکر کرتے رہے کہ گانے والا نبی ان کا نامِ نامِ توریت و انجیل کے اندر ذکر ہے اور تذکرہ ہوتا رہا کہ ایک نبی آئے گا بلکہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے اندر تو رب تعالی نے ذکر فرمایا کہ اِذْ اَخَذَ اللَّهُ نِيسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ مَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاعَاكُمْ رَسُولٍ کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ یہی تو ایدادِ مصطفیٰ ہے یہی آمدِ مصطفیٰ کی کچھ کبریاں ہیں تو ہم بھی الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ آج آقا کریم محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکرِ خیر اس آستانہِ آلیہ میں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے مابو مکرم حضرت محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام آلمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی جائے اور پھر اسی رحمت کی یہ خوشی ہی ہے اسی رحمت کی آمد پہ ہم خوشی بنا رہے ہیں کہ رحمت تعالی نے تمام جہانوں کے لیے اپنے پیارِ حبیرِ محمدِ مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھی جائے اور یہ رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالی نے مابو کو حیوانوں کے لیے انسانوں کے لیے الغر ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالی نے مابو کو رحمت بنا کر بھی جائے اور آپ کی رحمت شفقت کہ چاہے جس طرف دیکھنے غلاموں پہ شفقت دیکھنے کہ غلاموں پہ کتنے شفیق تھے کتنے رہی تھے انسانوں پہ الگرد حیوانوں پہ تو اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ رب تعالی نے اپنے معمومِ مقرم کو ایسی نعمہ کے غزمہ سے نوازا ہے ایسی نعمہ سے نوازا ہے کہ جو تمام عالمین کے لیے رب تعالی نے ان کو رحمت بنا کر بھی دی ہے یہ وہ ذاتِ بابرکات ہے ایسی ذات کی آمد کا تذکرہ ہے ایسی ذات کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں اور ہو کے رہے گے ہماتے حدیثِ پاک کرداراتہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز ہماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگائے مبارکہ پڑی رب اِنَّهُنَّ عَلَّلَّ كَثِيرًا مِّن الْلَاسِ اور دوسری ہیں آئے مبارکہ ان کو حزب ہوں فَاِنَّهُمْ عَبَادُ جب یہ آیات پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگ آپ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی دعا کیا تھی مَعَلَّهُمَّ عُمَّةِ 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 یہ دعا ہاتھ اٹھا کر کر رہے ہیں وہ رب تعالی جو اللہ بالغیوب ہے کوئی چیز اس سے چھو بھی نہیں کوئی چیز مفی نہیں اس کے علم سے ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے وہ عالم ہے علم ہے لیکن انداز دیکھئے کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے جبرینِ عبیم کو بھیجا جبرینِ عبیم جاؤ جا کر پتہ کرو میرے مصطفیٰ اتنے روکے پتہ کرو کہ میرے معبوب اتنے روکے رہے ہیں حالانکہ رب تعالی کو خود پتہ ہے لیکن جبرینِ عبیم کو بھیجا جا کر پتہ کرو میرا معبوب محمدِ مصطفیٰ روکے اُرہا ہے تو آقاً عزقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا سلام ہو اور رب تعالی کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے پہنچوں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آقا کریم و عمدِ مصطفیٰ آمدِ مُجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزقی اللہم امتی امتی مجھے میری امت کا فکر نہیں ہے مجھے میری امت کا فکر ہے یعنی بارِ تعالی میری امت کو مغفرہ دینا میری امت کو بخش دینا جب جبرین امین رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں عزقی بارِ تعالی آپ کے معبوب اس نجا سے رو رہے ہیں کہ بارِ تعالی میری امت کو بخش دینا میری امت کو بخش دینا تو رب تعالی نے پھر حضرت جبرین امین کو بھیجا جبرین امین جاؤ اور میرے معبوب عمدِ مصطفیٰ کو بطلا دو اور یہ میری طرح سے جا کر گشتہ سنا دو خشکبری سنا دو خشکبری کیا ہے خشکبری یہی ہے میرے معبوب آپ تو میں امت کے حوالے سے راضی کر دینا میں راضی کر دوں گا کہ یوتی کا ربوں کا داست اساں فتردہ تھی پوری آست اساں لجپال کریسی پاس اساں غشفات شفا صحیح یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے معبوب اپنی امت کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا اور وہاں پہ غم کس کا ہے وہاں پہ فکر کس کی ہے وہاں پہ یہ ساری باتوں کا خوف رج و ملال اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہی تو رحمت اللہ العالمین ہونے کا سنکہ ہے میں تم رو نہیں رونے کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو ہوتی ہیں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو امت کے حوالے سے راضی کر دوں گا یہ وہ ذات ہے کہ جن کی زندگی ساری ساری زندگی امت کے حق میں امت کے لیے دعائیں کرتے کرتے گزر گئی ہیں اور پھر آپ نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں وہ دست دیا ہمیں وہ پریکٹیکل سبق دیا اور ہمیں وہ سبق سکھا دیا ہمیں ایسے انداز بتلا دیئے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ پوری زندگی تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تمہاری زندگی کے اندر ہر ہر لحظہ ہر ہر لمحہ کس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یتین مل جاتا ہے تو یتین کے ساتھ تمہارا کیسا سلوک ہونا چاہیے اگر بچہ مل جاتا ہے تو بچے کے ساتھ تمہارا کیسا سلوک ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی غلام رکھا ہے تو تمہارا غلام کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اگر تم نے اپنے گھر کے اندر سواریاں رکھی ہے کوئی اونٹ رکھا ہے کوئی ایسی چیز جو سواری کے لیے ہے تمہارا اس کے ساتھ کس طرح کا انداز ہونا چاہیے تمہیں یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ چیز میرے جو ہے ماتحت ہے میرے اندر ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حکوم بھی ذکر فرما دیئے کیونکہ مجھے رب تعالی نے عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجتا ہے فرماتے ہیں کہ حدیش پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی میں آ کر الکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے میرا دل سخت ہو گیا ہے تو قربان جائیں اس آقا کریم کی ذات پہ ایسی رحمت وآلہ نبی ایسا آرامت للعالمین نبی وہ کہتا ہے میرا دل سخت ہو گیا ہے تو میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک ایسا رزقہ بتایا ایک ایسا غزیثہ بتایا جو کہ بظاہر بلکل معمولی سا ہے لیکن اس کی فجوز و پرکات اتنی ہے کہ جس کی اتحاد ہی ہو سکتی سوال کر رہا ہے میرا دل سخت ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا تیرا دل اگر سخت ہو گیا ہے تو تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ کو پھیرا کریں یتیم اگر کوئی مل جائے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ کو پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلا رب تعالیٰ تیرے دل جندا اور آٹومیٹک ڈرمی پیدا فرمایا ہے تو یہ ہمارے لئے کیا یہ سبق ہے آج ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے ہیں آج ہمارے دل پتھر سے بڑھ کر سخت ہو گئے ہیں وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے آقا کریم کے سندر کو چھوڑ دیا ہے یتیموں کا خیار رکھنا چھوڑ دیا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا ہے ہمارے تیرا دل سخت ہے تو یتیموں کے سر کے ہاتھ پر اور مسکینوں کو کھانا کھلا یہ کرنا تیرا کام ہے دل کو نام کرنا رب تعالیٰ کا یہ وہ ذات ہے مماتے ہیں کہ کسے کسے پاک اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے سرامت کا ذکر کریں کس کے سرامت کا ذکریں خیل کریں مماتے ہیں کہ ہم نے اشارت فرمایا کسے پاک اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت پاک ہے فرمایا کہ جو آدمی جو بھی بندہ ایک یتیم کی کفالت کرے گا جو بھی یتیم کی کفالت کرے گا تو ہم نے فرمایا جنت میں عمریوں کا اشارہ دے گا فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوتا یہ طریقہ ہے اسی کو قرآن مجید ورمانِ حمیدِ شاک اللہ بَلَّا فُتْرِمُونَ الْجَتِينِ بَلَا تَقَادُنْ عَلَا تَعْمِنْ مِسْكِينَ مماتے ہیں جتیم کی اکرام کا عزت ہے کہ جتیم کی عزت کرو جتیم کی اکرام کرو تو یہ وہ ذات ہے ایسی باگر کا ذات ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے اپنے معروف کو عالمین کے لئے رحمت منا کرنی جاتے ہیں یہ وہ ذات ہے جنہ نے پوری زندگی پوری زندگی حفظ تک ہمارے تمام جہانوں کے لئے تمام جہانوں کے لئے رحمت منا کر دے جائے یہ وہ ذات ہے پہماتے ہیں کہ یہ ایک حضیثِ پاک انداراتا ہے حضرت اللہ اپنے مصعود غیلِ مجردی ہیں پہماتے ہیں کہ یہاں بھی مصعود ہیں پہماتے ہیں کہ میں نے میرے پاس غلام تھا میں غلام کو مان رہا تھا تو میں نے پیچھے سے آواز سنی لیکن آواز سنی پتہ ندلہ یہ کہنے والا کون ہے یہ وہ رحمت ہے مار رہے تھے تو جب تمہارا آواز آئی پیچھے مُڑ کر دیکھا تو محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ تمہارا خاتم ہے مجا یہ تمہارا خاتم ہے تمہیں اس کے مالے کو یہ تمہارا محلوق ہے لیکن یہ بات یادتو کہ تمہارا بھی کوئی مالک ہے تمہارے اوپر اس جان کا زیادہ حق ہے جس میں تم مغلوق ہو آج تمہیں میں یہ بتا دینا جاتا ہوں آج بیٹا سے یہ کال کھول کر سن لو کہ تم اس خاتم پر یہ ظلم کر رہے ہو مار رہے ہو اور تم سے زیادہ حق تمہارے اوپر رحمت اللہ کا ہے کہ رحمت اللہ کا حق جو ہے تمہارے اوپر اس سے بڑھ کر ہے تو بتلانا کیا مقصود تھا مقصد یہی تھا کہ یہ تمہارا غلام ہے تم اس پر ظلم کر رہے ہو وہ تمہارا مالک ہے وہ تمہیں انام و اکرام سے نوال رہا ہے مختل دیکھوں سے مختلی چینے عطا فرما رہا ہے آج تم اس غلام پر ظلم کر رہے ہو اور دوسری حدیث پاک کرنا تو ہی آتا ہے ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک شکایت گئی اور شکایت یہ تھی جا کر بتایا گیا کہ فلاں جو ہے خوابی وہ ان کے پاس ایک خادمہ ہے اس کو اس نے مارا اس کے موں پہ جئے تمہارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ جہاں ہے حالانکہ دیکھیں وہ خادمہ ہے اس کا کام ہے مالک کی خدمت کرنا اس کا کام ہے آقا کی خدمت کرنا آقا کی ہر بات کو ماننا اس کی جنٹی ہے لیکن آپ نے فرمایا تم نے اس کو مارا ہے تم اس کے موں پہ پر تناچہ مارا ہے اور اس کا کفارہ جائیے کہ تم اس کو آداد کر دو تم اس کو آداد کر دو تجید ورحمت العالمین ہمارے لئے ترس ہے حضر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کی خادمہ ہی نہیں ہمارے پاس صرف ایک ہی خادمہ ہے اور کوئی خادمہ نہیں ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اور خادمہ نہیں ہے تو یوں کرو اس سے تم خدمت کا حق تو لیتے رہو جب تمہارے پاس کوئی اور آجائز تو آداد کر دیں آداد کر دیں نا یہ ہے خادموں کا یہ ہے رحمت العالمین ہونے کا ہمارے لئے سبق لَقَدْ قَارُ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ قَسْنَا ہمارے کہ تم اس کو آداد کر دیں نا اسی طرح جو تمہارے پر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حق کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باک کے اندر صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں ایک باک کے اندر جب جاتے ہیں تو باک کے اندر جا کر کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کر ایک حدیث باک کے اندر آتا ہے وہ آتے ہیں کہ جو ہی اس باک کے اندر گئے تو آپ نے جا دیکھا ایک اون رو رہا ہے آنسوں وہاں رہا ہے ایک اون آنسوں وہاں رہا ہے آپ نے جا کر اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اب یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ تمہارا کبھا تعالی نے ہیوانوں کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو معبود میرا محمد مصطفیٰ ہے اس کو صرف اور صرف میں نے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر رہے جا میں نے اس کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے انہوں نے بھی سمجھ گیا کہ آج اگر شکایت کرنے کی جگہ اور جہاں سے شکایت کا اضالہ ہونے کی جگہ ہے وہ ذہیر ذات بابرکات ہے اگر مجھے کچھ ذکر کرنا ہے کچھ عرض کرنا ہے تو آج ان معبود مکرم کے قطعوں میں جھکنا ہوگا اور تمہاری ساری شکایتوں کا اضالہ ہو جائے گا اور ذہیر کہ ہوا ہے کہ ہمیں ہاتھ رکھ دیا جو ہی سر پہ ہاتھ رکھا وہ رو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قسمِ قربان جائے کہ جو ان کو پڑا جل گیا کہ ان بھی کوئی شکایت کرنا چاہتا ہے ان کی بھی کوئی شکایت ہے کچھ یہ زبانِ حال سے مجھے کہنا چاہتا ہے مجھے بتلانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی شکایت سننے والا صرف میں محمدِ مصطفیٰ ہوں میں ہی ان کی شکایت سن سکتا ہوں اور اس کی شکایت کا اضائلہ بھی اپنے ہی کرنا ہے وہ آتے ہیں کہ آپ یہ سر پہ ہاتھ پھیرا اور سر پہ ہاتھ پھیر کر جو ہاتھ پھیرا وہ دستِ شفتت وہ دستِ رحمت جب سر پہ ہاتھ پھیرا تو خاموش ہو گیا کہ جس طرح ایک بچہ رو رہا ہو اور اس کو جب تسلی دینے والا تسلی دے دلاسہ دینے والا دلاسہ دے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس وقت اونٹ رو رہا تھا آقا کریم کا دستِ شفتت پھرنا ہی تھا کہ وہ رونہ اس کا چکو گیا رونہ اس نے بند کر دیا اور زبان سے زبانِ حال سے شکایت کیا کر رہا تھا اس کی شکایت کیا تھی شکایت یہی تھی کہ میرا جو مالک ہے میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے مجھ کو چارہ کام دیتا ہے یہ شکایت ہے کہ میرا مالک وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے یہ دل کو یہ ہے رحمت العالمین کہ آج تو پتا ہے کہ آج یہی ذات ہے جن کے سامنے میں جو کہوں گا اس کے عمل بھی ہوگا اور میری سنائی بھی ہوگی سنے بھی جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پہ پوچھا ہم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے یہ اون جو بانہ حال سے مجھے شکایت کر رہا ہے اور مجھے شکایت کر رہا ہے کہ مجھے مالک چارہ کم دیتا ہے کام زیادہ لیتا ہے تو ہم آتے ہیں کہ اس جب صحابی کو بلائے گیا صحابی نے یہ بات فاکت کا اقرار کیا کہاں ایسا ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ماتحت ہیں چھوپے ہیں ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک سے پیش آؤ ان کے اوپر بھی تم رحمت والا پردہ رحمت اور رحم کرو کیونکہ یہ تمہارے ماتحت ہیں پھر اس صحابی نے اس اون کو آزاد کر دیا تو یہی تو اجالہ تھا نمائے کہ تم کیا کہہ رہ جاتے ہو کہ یہ دنیا کے اندر عالمین کے لئے رب تعالیٰ نے وہ جرحمت منا کر بھیجا ہے اس کے اندر چاہے چلن سہی پرن سہی حیوانات سہی نباتات کچھ بھی ہو جہاں تک جس جس اور جو جو چیز اور جس جس چیز کو یہ عالم محیط ہے جس کو اپنے احادے میں لیا ہوا ہے اللہ تمہارا و تعالیٰ کے پیارے حبیر محمد مصطفیٰ کے رحمت ہر ہر اس کو پہنچاتی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اعلان نہیں فرمایا ہے وَمَا صَلَّقَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کرنا آج اس بابرکہ ذات کی آمد کی بڑیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت پاک ہے مات حدیث پاک کے اندر صاحبی عرض کرتی ہیں دیکھتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں یہ بھی رحمت کی مثال ہے حضرت میں جا رہا تھا میں نے کچھ پرندوں کے بچے ان کی چلانے کی آواز سنی تو میں نے ان کو پکڑ میں نے ان کو پکڑا پکڑنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ وہ جو پرندے تھی پرندے بچے ان کی والدہ وہ اوپر سے اڑکے مطلی ہیں اڑ رہی ہیں اور ایسے جس طرح کہ اپنے بچوں پر جھپٹ رہی ہیں اور گویا کے زبان حال سے ہی کہہ لیے میرے بچوں کو کہانے کر جا رہے ہو میرے بچوں کو اٹھا کر کہانے جا رہے ہو ہم آتے ہیں کہ میں نے اٹھایا اور پھر کیا کیا وہ بچوں کو جو ہی رکھا ان کی والدہ آئے اس کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر لے آئے اس کپڑے میں لپیٹ کر جب آپ آقا کریم محمد مصطفیٰ آمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارگاہِ آلیہ کے اندر پہنچے اس مقدس بارگاہ کے اندر پہنچے وہاں پہ جا کر کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا ہے لپیٹا ہوا ہے اور دیکھ رہی ہے تو وہاں آیا کہ اس کے اندر کیا ہے دکھایا کہ یہ میں نے اس پرندہ کے بچوں کو پکڑا ہے اور اس کے بچوں کو پکڑ کر جو میں آ رہا تھا تو ان کی واردہ پہ اس کو بھی میں نے پکڑ لیا رہے تو یہ پکڑ کر لیا ہوں تو آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ جہاں سے جا کر وہاں پہ چھوڑ کر آؤ جہاں سے تم نے اس کو پکڑا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ اپنی بچوں کے اوپر اتنی رینگل ہوئے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کی طرح چھپٹ رہی ہے اور تم نے ذرا خیال تک نہیں آیا تو اس کے بچوں کو پکڑ کر لے آئے ہو تم ان بچوں کو کیا کر وہاں پہ جا کر آزاد کر دو وہاں پہ جا کر ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ آزاد ہو جائیں اور یہ اپنے اپنی جگہ پر رہے اور ان کو کسی قسم کی عذیت نہ ہو یہ مجھے ایک بات جاتا گئی ہمارے حضور علیہ تاجدارِ گولدہ شریف حضور سیدنا پیر محرِ حلیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے لیکن ذرا حضور علیہ تاجدارِ گولدہ شریف حضور سیدنا پیر محرِ حلیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ بابرکات ان کا بھی اندالہ لگائی ہے کہ اپنی جام کی پرواہ کیے بغیر ایسا سبق اور ایسی بات کر کے دکھا دی ایسا ہمارے لئے طریقہ بتا دیا اور ایسا ہمیں سبق دے دیا کہ جو ہمارے لئے مشہن راہے آقا کریم محمد مصطفیٰ کو تو عالمین کے لئے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور پھر وہی رحمت کا تذکرہ اور وہی رحمت کا پر توس آیا سنگے اور وہی رحمت جو ہے اسی کا جے کمال ہے اسی کی نسبت ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور عالی تائیدارِ گوڑلے شریف حضور سیدنا پھر میرے حلیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ ایک ایسا رحم دل عطا فرمایا ایک ایسا رحم دل عطا فرمایا ایسا رقید دل عطا فرمایا ایسا مشفق دل عطا فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے معلوم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کیونکہ اس کے بعد امبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا امبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین ہیں اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے کسی نبی نے نہیں آنا لیکن اس رحمت العالمین کی رحمت کا جو مذہر ہے وہ ایسی ذات بابرکات ہوا کرتی ہیں جن کا نام نامی اسم غرام اسم جرامی سید عبدالقادس جیلانی ہوا کرتا ہے جن کا نام نامی خاجہ ملیتی جن کا نام نامی بابا فرید الدین گنگے شکر ہوا کرتا ہے اور جن کا نام نامی اسم جرامی تاجدار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید ناپیر مہر علیہ وسلم رسی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یہ آپ کی رحمت العالمین یعنی آپ کی رحمت آپ کو عالمین کے لئے رحمت ہے لیکن اس سے آگے تو یہ سلسلہ ہے یہ اس طرح قامت تک چلتا رہے گا اور یہ ایسے آسانوں سے اور یہ ایسی ابابرکت ہستیوں سے یہ جو ہمارا تعلق جڑا ہے ہمارا جو واسدہ ہے ہمارا جو اللہ تعالی عنہ نے یہ سلسلہ جوڑ دیا ہے یہ بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مظہر اعتم ہے کہ انہی کے در سے بھی ہمیں رہنگل ہونے کا سبت ملتا ہے انہی کے در سے ہمارے دلوں کے اندر انسانوں کیا ہیوانوں کے ساتھ رنجلی کا سبت ملتا ہے جب آج انگا پڑا کرتے تھے اس وقت ہم آتے ہیں کہ یہ حضور علیہ تاجدارِ گرلہ سری حضور سیدنا پیر میرے علیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا واقعہ ہے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ میں تو علیہ وسلم کے لئے رحمت ہوں اور میرے بعد آنے والے آخر ہیں کون حسنی حسینی سید ایسی ذات ہیں جن کو جب ایسا مشکل مرحنہ آیا جب ایسی مشکل گھڑی آئی جب کوئی نہ تھا اس وقت کوئی دام مار سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے کو تیار کیا اپنے میرے علیہ کو تیار کیا کہ جی مرزا میری حدیث کو تعلیم کی کیکیوں سے قدر رہا ہے اور میرا شہزادہ ہو کر بیٹھا ہے تو پتہ یہ چلا ہتانے کا مقصد یہ ہے یہ ہے کہ رب تعالی نے رحمت العالمین اپنے معبوم کو بنا کر بھیجا اور پھر اس رحمت کا یہ جو ذکر ہے یہ رحمت کی جو مثالیں ہیں اسی طرح قیامت تک آتی رہیں گی فکر کر رہا تھا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کی اپنی جان کی پرواہ کی بغیر اصل تو جہی ہے حقیقت جہی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کی بغیر دوسری کی زندگی کا خیال کرو دوسرے کا خیال کرو ہم آتے ہی کہ آپ جب انگام پڑھا کرتے تھے آپ کے استاذ محترم نے بھیجا کے جاؤ کچھ بھوٹی جڑی بھوٹی لانی تھی جڑی بھوٹی لانے کے لیے آپ کو بھیجا آپ جڑی بھوٹی لینے کے لیے چلے گئے وہاں سے جڑی بھوٹی کو تلاش کیا تلاش کرنے کے بعد ایک کپڑے میں بانگ دیا کپڑے میں بانگ کر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گدی ہے اس کے اوپر ایک شیر میں آ کر حملہ کی شیر میں آ کر حملہ کیا تو آپ دیکھیں وہ سیٹ پہ کیا ہے وہ خون خار تلیونا ہے وہ شیر ہے جس کا کام چیر پھار دینا ہے جس کا کام چیرنا پھارنا ہے لیکن ایسا رہیم دل ایسا مشرک دل ایسا رکیم دل کہ جو رب تعالیٰ نے میرے علی کو اتا فرمائے وہ کسی کو اتا نہیں فرمائے بات ہے کہ جب دیکھا کہ وہ اس میں جھپڑ رہا ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے کوئی چیز نہیں وہی جو جس کے اندر کپڑے کے اندر آپ نے وہ پتے مانے وہ جا کر اس کو مارنے لگے آپ اس کو مارنے لگے اور شیر شیر سے گدی کو چھوڑا دیا اور دور سے لوگ بھاگتے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو یہ تو کیا ہے یہ تو دلندہ ہے اس کا کام تو چیر نہ پھارنا ہے یہ تو چیر پھار دیتا آپ کے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ جب اس پہ شیر نے حملہ کیا تو بچی وہ جو گدی تھی اس کا بچہ اس کے گرد ایسے گھوم رہا تھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وعدہ کے ساتھ تھا تو مجھ سے یہ رہا نہ گیا یہی تو رحمت لی ہے یہی تو رحمت ہے کیوں کہ آقا قیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رحمت اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ ایسی ہشتیاں ہیں جن کا جو رحمت کا مذہب اعتم ہیں اور یہ سلسلہ کیامت تک جاری رہے گا آقا قیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کے وہ ایسی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی مثالیں ہیں کہ آپ نے ہر ایک چوپائیوں کا ان کا خیال کرنے کا حکم دیا مسجینوں کا حکم دیا یتیموں کی کفالت کا حکم دیا اور الہر جو جو ماتت ہے جو تمہارے ماتحت ہے جو تمہارے اندر ہے جو تمہارے ماتحت کام کرنے والا ہے اس پہ رینک کرنا اور اس کے اوپر شفت کرنا اس کے اوپر مہربانی کرنا یہ تو رحمت اللہ نے اپنے معموع کو بتلایا اپنے معموع مقرب کو بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہمیں ایک پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ اس طرح ہوتا رہے ہماتے ہیں کہ ایک حدیش پاک اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ایک توم کے پاس قبیلے کے پاس کہ جاؤ اور جا کر روکو دین کی ایمان کی اسلام کی تبریغ کرو ان کو جا کر دین اسلام کی تبریغ کرو تاکہ وہ کلمہ پڑھ لیں مہتے ہیں کہ صحابی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کیونکہ یہ طریقہ ایکار تھا آپ صحابہ کرام کو مختل کمینوں کی طرح بھیجا کرتے ہیں ان کو جا کر تبریغ کرو ان کو جا کر بھتلاو یہی تو تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی تبلیغ سے کوئی میرا جو ہوتی ہے وہ کلمہ پڑھ لیں اور جہنم سے پچھا ہے یہی تو رحمت ہے صحابی گئے صحابی لے جا کر واپے جا کر رب تعالیٰ کے پیارے حمیر محمد مصطفیٰ عامل محتویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا ان کو جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی ان کو جا کر ساری باتیں بتائیں کہ یہ جو تم یہ کفر شرق اور ظلمت کے دھیروں میں تم ڈوبے ہوئے ہو اور جن کفر کی یہ تمہارے اوپر یہ چادر تنیمی ہے یہ تمہارے اوپر سایا ہے ظلمت کا تاریکی کا اور شرق کا کفر کا تم اس کو چھوڑ دو یہ طریقہ غلط ہے طریقہ وہی صحیح ہے جو ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتنایا ہے اس طریقے پہ آجا اور مجاب پا جاؤ گے ان کو جا کر دست دیا انہیں کہا کہ یہ بتوں کی پوجہ کرنا چھوڑ دو یہ بتوں کی پوجہ تم کیوں کرتے ہو یہ تو پتروں کے بارے خود بنا دے ہو اور خود گرا دیتے ہو خود ہی ان کو بنا دے ہو اور جو پسند نہیں آتا اس کو توڑ دیتے ہو اس طریقے کو چھوڑو اس طریقے سے ہٹ کر راہ راہ کی طرف آؤ راہ نجات کی طرف آؤ کام پہ جا کر یہ دست دیا ان کو سبق دیا ان کو بطلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور واضح طریقے سے پہنچایا کسی قسم کی دمی نہ چھوڑی لیکن وہ ایسے بدبخت تھے انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے اسلام قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایسے نازیبہ الفاظ کہے ایسے نازیبہ جملے دستے کہ جینگی کوئی مسئل نہیں مرتی ان کو بھدرانے کے باوجود سب کچھ کہنے کے باوجود انہوں نے کوئی بات نہ سنی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تھی چرم اچھالتے رہے اور انہوں نے کہہ دیا کوئی کچھ کہا نازیبہ الفاظ کہے تو جب صحابی صحابی آئے واپس آئے وہاں سے ہو کر آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتے کے جی انہیں سے پہلے صحابی کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعائے ضرور کریں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے نیست و ناہود ہو جائیں گے ان کی جو حسنی ہے ان کا نام تک نہیں رہے گا لیکن قربان جائیں اس آقا کریم محمد مصطفیہ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ وہ ذات ہے ایسی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور ایسی رحمت اور ایسی نعمت عزم عطا فرمائی انہیں ہی کہا کہ یہ دو ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ دعائے ضرور کریں گے اور یہ بیس تو ناہود ہو جائیں گے جب آقا آقا کریم محمد مصطفیہ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں اگرس میں آئے اور آ کر سارا مجتبا سنا دیا تو پھر آپ نے کیا فرمائے اپنے رب کی بارباہ میں کیا ارتجا کی دعائے ضرور نہیں کی ان کے لئے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ حراکت والے دعا اس سے بڑی رحمت کی کیا مستقی ہم آیا کہا اللہ میری قوم کو معاف کر یہ مجھے جانتے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں یعنی ایسے جو آپ کی جان کے دشمن ہیں اپنے آپ کی مار کے دشمن ہیں ہر طرح سے آپ کے اوپر ہمہ وقت ان کے یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو تقریف ہو ہم عادت محمد مصطحہ کو پہنچائیں لیکن آگے سے یہی تو رحمت ہے مائی صاحبی کہتے میں کہا دعا زارت سے نیستو رابود ہو جائیں لیکن جب پہنچے تو آپ نے دعا کی اللہ مغفر لقومی فائنہ لا یالہ اے اللہ میری قوم کو معاف کرتے جو مجھے جانتے جانتے یہ میری قوم کو معاف کرتے والی تعالی یہ مجھے جانتے نہیں یہ رحمت العالمین کا درسہ ہے یہ وہ ہمیں درسہ ہے کہ جو رب تعالی نے ہمیں آقا کریم محمد مصطفی احمد منطبا صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی ذات اعتص اور اس نور مجسم اور اس پیٹر کے اندر اس صورت کے اندر ہمیں اللہ تعالی نے آپ کی پوری زندگی کے اندر تالیبات کے اندر ایسا دست دیا کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ سلم کے اگر افعال و اقوال پہ عمل پہرہ ہونے جائیں تو اس دنیا کے اندر سارے فسار ختم ہو جاتی ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیق کریم محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ سلم کی پکی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے اور صحابہ کرام آل بیعت عزام اور اولیاء کرام کا عدو احترام نصیق فرمائے و آخر دعوانا الحمد اللہ درائیور چین کنی و آخر ایک درود پاک بابا زبان برند باد درود شیف بابا زبان برند برا الحمدللہ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا حَدِيَ لَا وَنْ أَشْعَدُ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَوْلَهُ لَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِسْعَلَ لَهُ وَلَا مُمَاصِلَ لَهُ سَرْمَدِيٌّ نَبَادِيٌّ دَهْرِيٌّ دَامُمِيٌّ لَا اَوَّلَا وَلَا آخِرَ لَهُ وَنَشْحَدُ عَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَغَوْسَنَا وَمُضِيسَنَا وَغَيْسَنَا وَغَيَسَنَا وَعَوْنَنَا وَمُحِينَنَا وَعَيْنَنَا وَعَيَّنَنَا وَتَبِيبَنَا وَتَبِيبَا قُلُوبِنَا وَوَكِيلَنَا وَرَوْفَنَا وَرَحِيمَنَا وَنُّورَنَا وَنُّورَ سُدُورِنَا وَنُّورَ قُلُوبِنَا وَنُّورَ قُلُوبِنَا وَنُّورَ قُلُّونَنَا و محبوبانا و محبوبانا و محبوباربینا و مطلوبانا و مقصودانا و موجودانا و ملجانا و موانا و مولانا محمدن عبد و رسولو و صل اللہ علیہ و نور شریف و علیہ و صحابہ اجمعیم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علیہ المؤمنین نائز بعصا فیہم رسولا حمد بے حد مرخدائے پاکرا آکے ایمہ دادو مشتے پاکرا مغز قرآن روح ایمہ جانے دی حسد حب رحمت للعالمین اللہ رب العزتی بارگرے اکدس مندر حدیعہ حمد و سلام جس نے اس مٹھے پر متی دے انسان زولت دے ایمان دے سرفراز فرمایا اردود و سلام آقا نامیار تاجدار وطنی محبت آیات قرآنی آئینہ جمال کبریہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ دی بارگاہ اقدس جندت حدیعہ السلام کا بات راتہ میں چون سب تو افضل ترین رات مقدس ترین لمحات آقا اے دو جہان سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ملادت باسعادت موقت تے آستانہ آلیہ غوثیہ مہلیہ گول راشیب تے اندر ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم روح پرور علمی روحانی عرفانی مجدانی تقریب سعید جاری و ساری ہے قرآن مجید فرقان حمید تے جوڑے کلمات مقصد و عدسام میں تلاوت کی تیرے شاد ربانی ہے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَمْ مُؤْمِنِينَا اِذْ بَعَسَ فِيْهِمْ رَسُولَا لَقَدْ لَامْ تَعْقِيطَارِ حرقِ قَدْ تَحْقِيقَ اللہ تمارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ اے گل پکیے اے رج کوئی شکو شبا نہیں اے گل تصدیق شدہ تحقیق شدہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ گیڑی گل تحقیق شدہ پکی دھوست کر لے مَنَّا مَازِ دَسْقِقَ فرمایا اللہ نے احسان کیتا کنہ احسان کیتا اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ پہ احسان کیتا اللہ رب العزت نے مومنہ پہ احسان کیتا اونج اللہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت تل ساری کائنات تحسان پامے و نبتات تے پامے جمعدات تے پامے حمالات تے پامے جن نے پامے بن نے پامے ہن نے تے پامے ملائکہ نے پامے نبی نے تے پامے رسول نے پامے دنیا دی سب تو ظلیل تری قوم شیعاتین نے اللہ دا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم شیطانہ تے ہی حسان ہوگی نبی علیہ السلام تشریف ہی آئے تے شیطان نے خدا دی بارگاہ چارز کی تھی جدو دا شیطان رب دی بارگاہ چور دکارے آگیا سی تے ایک فرشتے نے سویرے بھی تھپڑ مارنا تے اثر شام تک رہنا تے شامی پھر تھپڑ گینا تے صبح تک اثر رہنا شیطان نے رب دی بارگاہ چارز کی تھی یا اللہ تیرا محبوب رسول آلمین واسطے رحمت بڑھ گیا ہے کہ میں بھی تھے آلمین ویچے شام میں نے بھی تھے اس رحمت کو حساب ملنا چاہتا ہے چنانچہ اللہ تبارک وطالہ نے اس شیطان روک دیتا کہ اس لوں ہن تھپڑ نہیں بارنا نبی علیہ السلام آلمین واسطے ہر او شیع ذات باری طالعہ توڑا ہر ذرے وستے ہر شیع وستے سرکار سرہ پر آخر دن کے تشکیر ہیں حضور دعا سب وستے احسانے پر اتھے اللہ نے علم ناس نہیں فرمایا بلکہ رب نے فرمایا مقدر ندباہ علی المومنین علی المومنین مسلمان آتا نہیں علی المومنین بندہ کلما پرنل بندہ مسلمان تے ہو جانتا ہے پر مومن نہیں جو بندہ کلما پرنل دعا اسلام پر کافل ہو جانتا ہے پر مومن نہیں ہوتا بندہ مومن ہوتا ہے جب وہ دل اچھی چھ کے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام tack آخر ہو جانتا ہے جی اتھے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اصحاب مومنات احسان دیتا ہے تو خوشی کون منانگے مومن ہی خوشی منانگے کیونکہ احسان مومناتے میں جدے کارت یا ہو دے جدے کارت شاہی ہو خوشی کو ہو منا دے پوچھے کارولے کے بطیعہ میں بند کر شکلیں چونکہ احسان مومناتے ہویا ہے لہٰذا مومناتے کارت چلانا ہویا ہے جی ہاں مومناتے سان کیتا کیے سان کیتا تو انہوں مہاباد دیتے پین پائی دیتے اسابچہ دیتے شیوب دیتے نمتہ دیتیاں نہیں نہیں فرمایا اِسْ بَحَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَا میں کوئی احسان اوڈوں کیتا ہے کس جب پاسا مغروس کیتا پیجتا اگر کی فرمایا ہے فِيْهِمْ فِيْهِمْ دوہنڈے بیجے پیجیا رسولہ اپنے محبوب رسول اللہ پیجھا فِيْهِمْ تا مر جا مومن نے اے تو حقیقہ اہل سنت ثابت ہو رہے ہیں فرمایا صاحب نے رسول اللہ مومن میں جب پیجیا سرکار کی تشریفی ہے جنہاں دے بیجے تشریفی ہیں سارے مومن ہیں نبی علیہ السلام سیدہ قردہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پوچھتے جو ہے سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ دے شکمِ عطب تشریفی ہے لہٰذا قرآن دے انہا الفاظ تو سابق ہو رہا کینہ اہل سنت کہ نبی علیہ السلام دے والدین کریمین مومن میں لقد من اللہ علیہ مومنینہ از باسا فیہم اساں اونا دے ویج پیجیا مومنہ دے ویج پیجیا آقا اے تو جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماد رہے ہیں بھلک تو من نکاہیم ولا صفاہیم میں آدم علیہ السلام تو لے کے اپنے والدِ ناجد پہ میں مقابِ رسطیایاں زبادِ رسطیاں نہیں جاں کیا فرمایا قرآن فرمتا مطاقل و بطافِ ساجدی اے محبوب آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ افضلہ اور امہ حفظ تو لے کے سیدہ آمینہ رضوان اللہ تعالی مجمعین تج اے محبوب آدم علیہ وآلہ وسلم اے محبوب نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساجد عابد عبادت آدم علیہ وآلہ وآلہ وسلم درمیان پھرتا رہا فرمایا اِذْ وَآلہ سَفِیْهِمْ رَسُولَ اَمْ مُومِن اَسْا مُومِنَا تِسَانْ کِتَا اَسْا اُنَا دِوَجْ اپنا پیارا محبوب رسول پہ اچھتے کیونکہ اِسْا مُومِنَا تَوِئے لہٰذا خوشی مومن میں ہوئے دارے چوابہ مومن تنگے دارے مومن لگنگے جلوس مومن تنگے کیونکہ اِسْا مومن ہوتے رہا ہے جیڑے خوشی منا دینے اوہو مومن نے جیڑے نبی علیہ السلام دی آمد تے خوشی منا دینے اوہو مومن نے کیونکہ اِسْا مومن ہوتے رہا ہے مومن ہی خوشی منا دینے کہیں دے نجلی یہ قرآن پا کے ذکر نہیں ذکر نہیں تو ہوگی یہ حدیثیں ذکر نہیں آج کل سوشل ویڈیو پہ سرائیڈا چلوئی نے جی سیدنا صدیق اپت دورچ انی دفعہ ملاتا بھی نہ آیا سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غری سیدنا حیدر کررار حضرت امام حسن بعد بنو میہ بنو باسکر دورچ اتنے تنے سال ملاد دا مہنایا تک سے ملاد نہیں منایا نہیں سامنے ملاد منایا قرآن چیز قابل ملاد دا ذکر موجود ہے احدیث کی ملاد دا ذکر موجود ہے سید السیاقوی حضور دا ملاد منایا قرآن ملاد کس کو کہنے ہیں تلاوت کرنا مجلس ہونی تلاوت کرنا ناکھ پڑھنا تطریر کرنا اے ملاد مصطفیٰ صاحب ہمیں اور اس ملاد اس مجلس کو کیا جانا ہے جس تندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوریدہ ذکر کی تا ہے جب قرآن پاک سے قرآن پاک بھی مطابق چھوکا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے حضور دا آمدہ ذکر کیتا ہویا لقد جا اکم رسول مینہ میں پھرسے کون تحقیق توڑے کون رسول آگیا اللہ تعالیٰ حضور دا آمدہ ذکر نہیں تہور کیے تحقیق توڑے کون اللہ تعالیٰ نور آگیا تحقیق توڑے کون اللہ تعالیٰ سرابہ موئزہ برحانہ آگیا یہ حضور دا ملاد نہیں تہور کیے وَصُبْحِ اِزَا تَنَفَس اللہ فرمانا ہے وَصُبْحِ اِزَا تَنَفَس مَنُوا صُبْحَ لِي قَسَم جب اُصُبْحَ تُلُو عِلِی جب اُصُبْحَ نے سانس لیا اُصُبْحَ تُلُو عِلِی دیو بندیاتِ ترجمے تفاصیل اٹھا کے لکھو شبیر آمد اسلامی محمود الحسنگا ترجمہ تفصیل اٹھا کے لکھو اور لکھنکے اللہ نے جس صُبْحَ دی قسم چکی اُقُع آم صُبْحَ نہیں اُصُبْحِ مِلَادِ مُتَفَس اللہ فرمانا ہے اللہ فرمانا ہے اللہ فرمانا ہے اللہ فرمانا ہے نارائے ہائنری نارائے غوشیہ آستانار یا کھوڑنا شریف راتہ میں چک کچی رات شیخ عبدالحق محدد دیل بھی فرمان دے ایک اور راتیں جس راتیں قرآن نظر رہا لیلہ تُل قضر جس تھی عظمت قرآن پاک پیان کر رہا ہے ایک اور راتیں جس کے اندر صاحبِ قرآن تشریف لیا ہے شیخ عبدالحق محدد دیل بھی فرمان دے جس رات نور تشریف لیا ہے اور رات اور صبح سادے اس رات تو افضل ہے جس رات چکوڑان پاک پیان کر رہا ہے راتہ میں جو افضل رات ہے اور خطیاں میں جو پاکستان کے اندر خطیاں میں جو خطہ مسعود خطہ جود خطہ نور چٹون علا نور جو رشی شرک ہوئے اورو اے ڈا جو لان کارا مارو جو ملات دیلات ہوئے تو فر بندہ ان اے تے اللہ فرمان دا مام مومنہ تے سانی جائے مون مومنہ تا قم میں ڈا جو زہر ٹرم نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیری نارے روسیا آسانا ریہ بے نسی خشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو خشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو دم میں جب تک ڈم ہے دم میں جب تک ڈم ہے ذکر ان کا ساتھ جائیں گے ہاں جی حضوردہ ملاد منایا جاندر اگر ایک دو سال ایک دو صدیہ دی کالے نہیں سرکار دیان کو لے کے صبح پیامل تک سننی حضوردہ ملاد گاچے گاچ کے منعنگے اللہ علیہ السلام یعید صلی اللہ یعید صلی اللہ یعید صلی اللہ یعید صلی اللہ اندلی اس چالوں کرانے پاکتا ذکر موجود ہے احادیث ہے ذکر کوئی نہیں ملادگا ہاں اسی حسابت کرنے ہیں احادیث کیا کتابہ بلابدہ ذکر موجود ہے نفسِ ملاد سنیا نے پولوں نہیں کریا مہتے سین نے اللفظ حدیث کیا کتابہ دلچہ ضرور بھی انکیت آیا اچھوالکتر وعدہ کتاب اللہ الباری الجامعہ صحیح البخاری دنیا تے اللہ دی کتاب کو بار صحیح ترین کتاب آئی جامعہ صحیح البخاری یہ چھے کتابہ قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتابہ نے مرانو سی کہنے آن سحا ستا چھے کتابہ کیا آنے آن سحا ستا چھے صحیح ترین کتابہ صحیح جامعہ صحیح ستا چھے کتابہ صحیح بخاری جامعہ بخاری صحیح مسلم جامعہ ترینزی نسائی ابو دون ابن ماجہ چھے صحیح ترین کتابہ انہم چو دو کتابہ جامعہ ایک بخاری شدی دوسری صحیح ترینزی ترینزی مصنف کون امام ابو عیسی ترینزی رحمت اللہ امام ابو عیسی ترینزی آپ دی بلادت دو سو دو اجری جا بعد میں دو سو چار اجری بعد میں لکھے انہیں دو سو چھے اجری اختلاف ہے بلادت بلادت دو سار اجری اختلاف پائے گا میں سار آپ تا دو سو اناسی دی چی یعنی تیسری صدی شروع آپ دی بلادت تیسری صدی ختم نہیں آئی آپ دینہ تو تشریف لے امام ترینزی امام بخاری دے شکر امام ترینزی امام بخاری دے شکر پیر دے مرید تک پیر دی تاریف کر دے انہیں شکر دے بلادتی تاریف کر دے انہیں پر اوہ شکر بڑا ہی سوش قسمت ہوں گا جزی تاریف اس کا حد کرتا حضرت امام بخاری رحمت اللہ حکار فرماندرین ابو عیسیٰ امام بخاری نے میرے پلو تھوڑا کچھ اصل کیتا ہے اس میرے پلو تھوڑا اصل کیتا ہے پر میں بہت کچھ اصل کیتا ہے ایڈی عظمت والمحدث سمجھو اکتے سمجھو آلیم اللہ اللہ حلیظ بول گئے جس سنیا دی ادارہ دی نہیں دیوبندیاں دے اہل حدیث ادارہ دی چھپی ہوئی ترنگی اٹھا کے دیکھو مکہ لبنان بیرود مصر شام ایڈیا تو چھپی ہوئی سعی ترنگی اٹھا کے دیکھو جل کھولو پہلا سفر پلٹو اگر فرشتہ لگی فرشتے کے مختلف باب پہلے باب السام باب السلام باب زباد باب الحج باب جہاد باب طلاق باب نگاہ ہیں جو مختلف باب پڑے والے ہیں اینا باپا دلچ ایک باب ہو رہی موجود ہے اس باب ترقیم آئے باب ما جا کی بلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی ہزار بھی حوالے تھا ذمہ دار باب ما جا فی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں بچ حضورت ملاد تا ذکر نہیں اے محدثین نے پوریاں کتابات چٹر کتوں بنائے او باب جس کے حضورت آن تا ذکر ہے او باب جس کے حضورت ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر موجود ہے ہونہ اور گال کران جڑے لوگ ملاد نہیں مناندے ہونہ دے مدرسے دیو بند ہوئے سارن پور ہوئے ملتان ہوئے جتھے جتھے ندے بڑے بڑے مدرسے بوجود ہے اے ملاد منان یا نامنان جدو اکینہ دے مدرسے آن ترندی شریف پڑھائی جاندی اے ملاد آپے منایا جاندی ہاں جی جدو اترندی شریف پڑھاندے نے اے باپ آج آفی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر کردے نے سامنے طلبہ بیٹھنے نے شارے کوہدسی پڑھاندے نے اے آپ پہ اتھے نبی دا ملاد منان یا جاندی ڈالیں گے ہم پیدائش اوڑا کے دو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کہاں رہے ٹھیک ہے یہ اتنا چلو ملاد کا لفظ ہے اور دوسائی نے ملاد نبی پڑھیا لیا ایدان دو ہی نے نہیں مران پاک پڑھ دی رکھو سالس نام رابطی بارگاہ چرس کردے نے یا اللہ آسمان تو پھکیا کھانا ناظر کر جس دن آسمان تو دسترخان کھانا ناظر ہوئے گا وہ دن ساٹھے بستے اید دن ہوئے گا لے اول انا و آخر انا جڑے ساٹھے تو پہلے گھنے اونا بستری اید دن ہوئے گا دن قیامت تک آن والے بستری اید دن ہوئے گا جس دن کھانا نعمت ناظر ہوئے گا وہ دن تے قرآن دی نسل مطابق اید ہوئے گا جس دن نعمت عظمہ تشریف ہے جس دن فضل قبران جس دن سرابہ رحمتا للعالمین آن وہ دل درجہ اولا کی ان کی حیثیت احسیار کرتا ہے پھر کہندر جی یہ منانا چاہیتا ہے ہاں منانا چاہیتا ہے قرآن میں حکم دیتا فَذَكْرْهُمْ بِعَيْشَامِ اللَّا اللہ جی تینا نو یاد کرو کہندر جی نبی تا دنیا تھیانا فٹا تیرنے اللہ جی تیرنے ہاں وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ جَوْمَا بُلَيْتُو وَيَوْمَا يَوْوْدُو وَيَوْمَا يُوْمَا سُوْحَيَّا اولاندینِ رسول کہ جس دن میں دنیا تھیانا اس دن سلام دیو بے جس دن پسال اسلامان جس دن ایسا الاسلامان اس دن دن سلام دیو بے جس دن ایمام المرسلی تشریف دیان جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دیان اس دن کیوں نہ در اندو سلام پڑے جاؤں بدرجہ اولہ پڑنے جائز اور دروس کہندرہ چھا یہ چھئی کہ پڑنے جروس جروس کر دیو شہابات کوئی نہیں کڑیا نہیں شہاباتی جروس کڑے شہابانِ اسیتے جب یہ علیہ السلام دی ایک جہان جو دوسرے جہان آمد جروس کڑنیا شہابانِ اسیتے رکور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تر مکرمہ تو ہجرت کر کے بدینہ طیبہ تشریف دیانگے شہابان جروس کڑے شہابانے جروس کڑے جروس کھا لے گئے اپنی گھڑیاں دے پچھے لیپنا میں نوکر شہابات آ کہ تُو نوکر شہابات ہے کہ عقیدِ تنجدر کے بھی عورت کھڑے شہابات ہے خالی نوکر ہے نہیں بڑھا نوکر بڑھا کہاں بڑھا ہے نظریہ بھی عورت ہو تھیڑا شہابات ہے نظریہ بھی نبی دعائم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت شما کے چلے مکاتوں ابو جہاں نے سو اونٹھیں نام رکھیا نعوذ بلہ کا اونٹھا سر لاکھے لے گا سو اونٹھیں نام دے آنکھا اس میں اونٹھ مانگ پتاری جاں کم کر دے سنگ آئیتہ داروزہ دے این جاں کھا جاتا کہ سو اونٹھ رکھے نام دے آنکھے جڑا آپ کا سر لے گا مختلف لوگوں کوشش چیلتی سو اونٹھیں نام حضور تشریف لے کے جارے قبیلہ بنوہ صلی اللہ علیہ وسلم گرائدہ آسمی آپ کے ساتھیاں دنا لٹھیں نیزے پوڑیاں سوٹھیاں تلوارہ لے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر پچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تر پہنچے سیدہ صدی اللہ علیہ وسلم درزگیتی یا رسول اللہ علیہ وسلم گرائدہ آسمی پہنچا ہے سرکار نے پھنایا آن دیو آن دیو برائدہ آسمی جل حضور تے سامنے آئے علیہ السلام نہیں کمور کی تا حضور تا سر لیان آئے نہیں 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 سر لین نہیں آیا بلکہ سر دین آئے ہوئے حضور نے نظر پھر کے بیکھیا نظر پھر کے بیکھیا سرکار نے نظر پھر کے بیکھیا نبی علیہ السلام نے بیکھیا نظر پھر کے بیکھیا اے لڑے اللہ والی اے آئیں میں اکھا نہیں کھو دے گی آئیں میں کسے والے نظر پھر میں نہیں کر دے گی پر جدو بندہ سو ہی لے بہانے کرے نا پھر اے آنکھ کھول گے جدو بندہ سو ہی لے بہانے کرے آنکھ کے چشمیں بست پسک ہلاوہ کنت اے مشیری اکھا والے اے بست اکھا والے اللہ والے جدو تو گاوشتے کوشش کرے گا تفر تہتے نظر کروں پانگے سگرا ولی کنت بگسر آہما کنت تفر اللہ دے بندے جدو کسے تہتے نظر پانگے اس کو ہما بنا چاہتے ہیں مکہ دے نظر پانگے اس کو ہما بنا چاہتے ہیں حضور نے اندر پارکے پرادا ہو گیا تفر حضور نے کچھیا